ریت ٹرامے کی اپیسوڈ نمبر 15 کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والی ہیں کہ سالار کے معمول لائی کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ سالار نے ایمان سے شادی کر لی ہے وہ اس بات سے کافی زیادہ غصہ ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی عالم صاحب اور ان کے گھر والوں کو پسند نہیں کرتے لائی سالار سے کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے عالم صاحب بہت شریف انسان ہیں شریف انسان ایسے ہوتے ہیں تمہارے گھر والوں کے بغیر تمہارا نکاح کر دیا تو سالار انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اور ایمان نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ہم نے جا کر نکاح کر لیا نکاح کرنے کے بعد ہی ہم نے عالم صاحب کو یہ بات بتائی تھی اور وہ اس بات سے ہم سے کافی زیادہ ناراض بھی ہوئے تھے سالار کا معمول لائی سالار کے کوئی بھی بات نہیں سنتا اور سالار سے کہتا ہے کہ تم طلاق کے کاغذات پر سائن کر کے یہ کاغذات ان کے گھر بھی جواد ہو مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنی سالار اپنے ایمانوں کو جواب دیتا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اپنے لئے کوئی فیصلہ کیا ہے اور میں اپنا یہ فیصلہ کبھی نہیں بڑھوں گا عالم صاحب اس بات سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی سالار کو پسند کرتے ہوتے ہیں اور اب تو سالار کی شادی ایمان سے ہو چکی ہے اور سالار اب عالم صاحب کا دوست نہیں بلکہ ان کا بیٹا بھی بن چکا ہے سالار ایمان کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں ایمان جا کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ سالار نے اپنے گھر والوں کو رازی کر لیا ہے اور وہ مجھے لینے آ رہا ہے عالم صاحب اس بات سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی بیٹی ایمان سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں ایمان اپنے باپ کو جواب دیتی ہے کہ بابا میں آپ کو ہمیشہ خوشی نظر ہوں گی آج کے بعد کبھی بھی آپ میری آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھیں گے عالم صاحب ایمان سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے کیا بہت مشکل راستہ چنا ہے لیکن مندر سے اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ایمان نے اچھا فیصلہ کر دیا ہے اور وہ جانبوش کر ایمان سے کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی خلطی کر دی ہے سالار کی ستہلی ماں سے کہتی ہے کہ بھائی تو بہنوں کا امان ہوتے ہیں تم تو سمن کا مان تھے لیکن تم نے ہمارے سر میں خاک ڈال دی تمہارا یہ فیصلہ ہم سب کو لے ڈوبے گا سالار اپنی بہن سمن کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے سالار کی بہن سمن اسے کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوں بس آپ میری ایک بات مانیے گا آپ کبھی بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں اٹھئے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ ایمان کو کھر واپس لے آئیں سالار کی بہن سے چلے جانے کے بعد اس کی ستیلی ماں زامن سے کہتی ہے کہ لائک صاحب سالار سے بہت زیادہ خوش سے ہیں کہیں وہ اسے اپنی جہداد سے آگ ہی نہ کرتے ہیں تو زامن اپنی بیوی کو جواب دیتا ہے کہ وہ سالار سے خوش سے نہیں ہے بلکہ وہ ایمان اور اس کے باپ سے خوش سے ہیں سالار ایمان کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور لائک صاحب کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی وہ سالار سے کافی زیادہ خوش سے ہو جاتی ہیں